میں آشاور کروں میری گرزاری شہین لوگوں سے یا علا حکام سے کہ ایک تو ہم یونی فارم کے بغیر کوئی بھی کام کرتے ہیں یونی فارم کے بغیر گھومتے رہتے ہیں ہمیں اس کی بھی پوچھ نہیں ہے اور ہماری جو تنخواہ ہے جو سب کو دیئے ہمارے ساتھ یہ سو تیلی ماں کا سلوک کیوں کیا ہے اور ہمارے ساتھ یہ نائنصافی کیوں ہو رہی ہے کیا ہمیں اسی لیے کرتے ہیں ہمیں ریڈ کے ہڈی بتایا جاتے ہیں ہلت والوں کے ساتھ آشاور کر ریڈ کی ہڈی ہے کیسی ہی ریڈ کی ہڈی ہے تو ریڈ کے ہڈی کو توڑ دیتے ہیں کہ ہماری ضرورتوں کا خیال گورنمنٹ کو نہیں ہونا چاہیے ہم انسان نہیں ہے ہمارا نفس نہیں ہے نفس کو چھوڑ کے اور بھی کتنی ضرورتیں دو ہزار میں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں ہمارے انسٹیو وہی رکھا ہے جو پندہ سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے مگر یہ انصاف کی بات ہے اگر ہم پر انصاف کریں گے اور یہ بڑھا دیں گے ہمارے دو ہزار پہ کوئی گزارہ نہیں ہوگا تین ہزار پہ کوچھ نہیں چلے گا ہم یہ ریڈ کی ہڈی توڑنا جاتے ہیں یہ بریڈ ہم توڑنا چاہتے ہیں اگر یہ گورنمنٹ کو ہماری ضرورت ہے دوبارہ آ کر ہم سے جورنے کی کوشش کریں اسلام آشا فردوسا ہے چاکہ دودرہ میں میں کام کرتی ہوں ہم آج یہاں اس لئے جھما ہوئے ہیں ہم آج اس لئے یہاں پروڈسٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری تنخواہ میں اضافہ ہو ہماری تنخواہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے ہمیں انسینٹو دیے جاتے ہیں وہ انسینٹو اس لئے دیے جاتے ہیں تاکہ جب ہم ورگڈن کمپلیٹ کرتے ہیں اسی کا ملتا ہے ہماری تنخواہ کچھ بھی نہیں ہے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں ہماری تنخواہ میں اضافہ کریں ہمارا کیا ہوگا دو ہزار میں آپ ہی سوچیں آج کل کی کتنی مہنگائی ہے اس میں ہمارا کیا ہوگا آج اگر ہم آگر کسی کے گھر جاتے ہیں نہ ہمارے پاس وردی ہوتی ہے نہ ہمارے پاس سنی ٹیزر ہوتا ہے نہ ہمارے پاس گلاوز ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بینہ پروڈکشن کے ہمیں جانا پتا ہے کووڈ کے پیشن کے گھر گھر جب سروے تھی تب بھی ہم لوگوں کے گھر گھر گئے جب ویکسینیشن تھا ایسے ہی ہم گھر گھر گئے پچھلے مہینے بیسی صاحب نے میٹنگ بولائی میٹنگ میں بولا کہ آشا ورکار آنگاواری ورکار اور جو بھاکی ہے آشا کے ساتھ جنگے یہ سروے کریں گے مگر سروے میں جب ہم نے آنگاواری ورکار سے بولا کہ آپ ہمارے ساتھ چلو انہوں نے بولا نہیں ہمیں کوئی بھی آرڈر نہیں ملا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جائے آپ خود جاؤ اکلی جو بھی سروے ہوتی ہے ہمیں خود جانا پڑتا ہے ہلک کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا آپ خود جاؤ اکلی ہی جاؤ کیوں ہمیں ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں کہ ہم ہلک کے کوئی ہم گراؤن لیول پر ان کو کام نہیں کرتے ہیں ہمیں اس کا معافظہ کیوں نہیں دی جاتا ہے ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں بار بار روکارسٹی یہی کامنا چاہتے ہیں کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کریں بس اور کچھ بھی نہیں باقی میں امید رکھتی ہوں جو ہماری باقی دسٹرکوں کی آشاہ ہے وہ ہمارے ساتھ تاؤن کریں گی ہم ہر طال پر تب تک رہیں گے جب تک ہماری مانگے پوری نہیں ہوں جانے